ایلی قرآن نکاری یہ سونی رکھ داداری یہ سونی رکھ داداری یہ پیراں توں جو الفانتائی ہیں اکیرِ ایلی سونا پیراں توں جو الفانتائی ہیں اکیرِ ایلی سونا ہون پڑھ لو اسی حیدر اسی حیدر والی خان ساڈا پیرِ ایلی سونا جڑا پھمرا بیجائے کنڈیاں تے اس کلی نو سمجھی آئی کوئی نہیں او شان رسول دکی جانے جڑا ولی نو سمجھی آئی کوئی نہیں سور پندیدہ پوچھ دے ہاگے ماں جڑا تلی نو سمجھی آئی کوئی نہیں اس پیارِ ایلی نلکی کرنے جڑا ایلی نو سمجھی آئی کوئی نہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب انشاءاللہ ان کے بیان کے فوراً بعد مولانا قاسم گجر صاحب بھی تشریف فرما ہے اور حضرت مولانا قاری محمد اکمل صاحب بھی تشریف فرما ہے ان کے ترابط بھی ہوگی پھر انشاءاللہ آگے جو ہے حضرت مولانا رفیق جامی صاحب بھی تشریف فرما ہے انشاءاللہ بھی ان کا ابھی بیان شروع ہو رہا ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی الحمد للہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الرسل موسیقی 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 انتہائی قابل صد احترام موزز محترم میرے سروں کے تاج حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگو دوستو طلبہ عزیز خطیب اسلام بیکر اخلاص برادر کبیر حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب دامت مرکاتم العالیہ ان کے پیار درے حکم پر ولی کامل قطب الاختاب شیخ طریقت شیخ تفسیر حضرت مولانا احمد علی لغوری رحمت اللہ علیہ کی یاد میں بننے والی مسجد میں آج تاریخی دن اور تاریخی مسجد میں اللہ نے مجھے آپ جیسے غیرک مند مسلمانوں کی زیارت کا موقع مقشہ میرے بات بہت سارے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں مجھے حضرت نے کم از کم ساٹھ منٹ دیئے وہ دیئے انہوں نے آگے میری مرد چونکہ حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ آٹھ بجے آپ کا بیان ہے میں پتنی ایک سو ستر اسی کی رفتار پہ میرے بھائی نے گاڑی دھڑائی کہاں پہنچے کہیں لیل نہ ہو جائیں یہاں آ کر میں بیٹھ کہیں کہتا رہا میری باری نعاوید میں کی کر چونکہ حضرت سے ہمارا متعلق ہے پیار ہے اس 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 پر حضرت میرے شاہر بولا نے فرمایا تھا کہ کوئی مثل نہیں دھولن دی چپ کر مہر علی اتھ جا نہیں بولن دی جہاں مولانا قاسم گجر جیسے آدمی یہاں خموش ہو جائے وہاں میرے جیسا معذور آدمی بول کہ بلکل معذور ہوگا دوسری بات ہے حضرت کو معذور سے پیار ہے یہ سمجھتے ہیں کہ معذور انو زکاة بھی لگ جائے اللہ اللہ کریم آپ کے جذبے کو قبول فرمائے آج میرے زمین جو حضرت نے عنوان لگایا ہے میں زیادہ اپنے تقریر کو اسی عنوان کے ارد ارد رکھوں گا اور جہاں صحابہ کا حق بنا آج کا دن ہر جگہ سے ایک جملہ گونج رہا تھا آواز آئی حالانکہ آئی کوئی نہ ماشاءاللہ جی حبیب صاحب آپ کا یہ میاں سونڈ والے جو حضرت بہت پیارا سونڈ یقین جان دن کرتا کہ لاہور میں جہاں بھی میں آؤ یہ بھی آئے میاں میں آؤ آئے کمال کا سونڈ اللہ برکت دے یہ مذہبی لوگوں سے آپ تعاون کیا کرے تو جہاں صحابہ کا ذکر آئے گا وہاں ضرور کریں گے لیکن بعد میں کوئی آدمی یہ بھئی گل ویلے دی پھل موسمدہ تو میں کیا ان سے پیار نہ کروں جن سے صحابہ پیار کرتے تھے میں ان سے محبت کیوں نہ کروں جن سے صحابہ محبت کرتے تھے ایک تاریخی جمعہ تاریخی طالب ہونے کی حسیت علماء سے اڈوانس ماذرت خطیبانہ ذوق مجھے ملے آتے بھئی جو نبی کے ساتھ ہیں ہم ان پہ جان دیتے ہیں اور جو نبی میں سے ہیں جو نبی میں سے ہیں نبی کے ساتھ جو ہیں ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعید سعید ابو حریرہ ابو عزر عباس ابن عباس تمام صحابہ جو حضور کے ساتھ ہیں ہم ان کے لیے پچے قربان کر دیتے ہیں سب کچھ لٹوا دیتے ہیں ارے جو ساتھ ہم ان کی اتن عزت کرتے ہیں جو ساتھ نہیں میں سے ہیں اور کہتو بھئی جو در والے ہیں یا اللہ جو دور سے سبحان اللہ نہ کہے کر جائے تو اس کی بیوی یا اس کی ماں کنڈی نہ کھولے کس نے کہا تا نقص اماندہ کی فیدہ بے فیض انساندہ کی فیدہ جڑی نبید حق جناب بولے اس جبل دماندہ کی فیدہ جو در والے ہیں وہ ہماری دل کی دھڑکن ہے ارے جو در والوں کا اتنا حیاء کرتا ہے وہ نبی کے گھر والوں کا کتنا حیاء کرتا ہوگا لیکن ایک جمل اور کہتا ہوں ہاں جمل ہی دوں گا میرے پاس ہی جمل میں اپنی تکان کی طریف کرتا ہوں کسی کو نہیں چھیڑتا خواہ مقا کسی کو تکلیف ہوتی ہے یہ سانو آکھ ہے جی حالکہ مہن آکھ ہے نہیں جن میں آکھ 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 میرا مسلک ہے میرے بزرگوں نے یہ سکھا ہے اپنا مسلک چھوڑو مت چھوڑو مت چھوڑو مت چھوڑو کسی کا مسلک چھوڑو مت لیکن اس کو سیٹ پہ کر دیں حضور نے پناہ جو راستے سے پتھر ہٹا ہے اسے صدقے کا ثواب ہوتا ہے تو دین والی سڑک پہ نہ کوئی کانٹا برداشت کریں گے نہ کوئی روڑا اور پتھر برداشت کریں گے اس دین والی سڑک کو صاف رکھیں گے کیوں کوئی جنتی فسل برداشت ہے بھئی دھر والے تب آرام کی نید سوتے ہیں جب دھر والے جاگ رہے ہوں میرا دھر والوں کو بھی سلام میرا دھر والوں کو بھی سلام میں اہل بیس محبت کیوں نہ کروں یہ کو میں کرتا ہوں یا میرا حکم یہ تو اللہ کا حکم ہے اس میں دو طبقے ہیں مفسرین کے جو میرے موقف میں میں انہیں کے ساتھ ہوں گا بعد بار میں کو پھڑنا لیں جی جس ایت تھے گل نہیں اب اٹھانا تفاصیر سارے ادھر نہیں ادھر بھی ہیں اور نہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے میں عجرت بس میرے لئے اتنی عجرت ہے کہ میری اہل بیس سے محبت کرنا ان سے پیار کرنا یعنی میرے قریبیوں سے پیار کرنا محبت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک آدمی یا میں مولوی صاحب اپنی بات کر لیتا ہوں آپ کی نکتاب نراز ہو جائیں گی اپنے بزرگوں کی نکتاب نہیں کرتا ہوں میں بیٹھا ہوں ایک آدمی سوٹ لے کر ہے اسمانی صاحب یہ آپ کے لئے حدیعہ ہے تو چونکہ مولوی میں مولوی ہو نا میں دکان پہ کیوں جاؤں گا جب خود سوٹ چل کے میرے گھر آ جائے مجھے کیا ضرورت ہے دکان پہ جانے کی میں جلدی جلدی سوٹ پکڑ کے درزی کے پاس سیدھے میں نے جمعہ پڑھانا ہے دوسرے دن میں گیا سوٹ سلائی مزدوری میری محنت میری اجرات میں کہا چلا میں مسجد مولوی ہوں میں امام مسجد ہوں آپ کو نہیں پتا میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں اس نے کہا جناب ٹھیک پڑھاتے ہو پر میری مسجد تو دے دو میں کہا نہیں دیتا جا میں مسجد مولوی ہوں اب ایک درزی نے پیسے آواز لگائی ساری تقریر کہ میں یہاں چھوڑ دوں تو ہو گئی آواز لگائی اس نے کہا جا مولوی صاحب میرا تین سو گیا تیری نماز گئی یہیں کپڑے پہن کے نماز پڑے گا چونکہ تنہیں عجرت نہیں دی تیرا تین سو گیا تیری نماز گئی اب درزی کی بات سن کہ میں مولانا علی مدین شاکر صاحب کے پاس آگیا درزی نے فتوہ لگا دی ہے تو مولانا میرے کانے پتہ کیا کہیں گے یار تو چلائی دیتی ہے یا نہیں دیتی سچا درزی ہے میں نے مولانا مولانا علی مدین شاکر صاحب یہ دیوبندی سخت فتوہ دیتے میں وہابی بھائیوں کے پاس چلا گیا رہا میں درزی نے بات کیا ہے مولانا صاحب لیکن بہت درزی کی سچی ہے میں چلا گا کسی بڑے 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 عالم دین کے پاس بیا کہ تھوڑی جی گجائش کرو مثال دے رہا ہوں وہ اس نے کہا جی اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن ہے دردی سچا ارے ایک کپڑے کی بندہ اجرت نہ دے تو نماز نہیں ہوتی اے کاش کہ میری قوم کو داد دینا آتا تو میں بڑا خوش ہوتا کپڑی کی اجرت نہ دے تو نماز نہیں ہوتی اور اللہ کہتا ہے محمد کی اہل بیعت سے محبت اگر کوئی نہیں کرتا کوئی نبی کے پیاروں کا حیال نہیں کرتا نبی کی اہل بیعت کا احترام نہیں کرتا یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اپنے مرضی کے اہل بیعت بنا رکھے ہیں لیکن میرے مزرگوں نے مجھے پڑھایا ہے یہ گھر والے خدیجہ بھی حفظہ بھی امہ حبیبہ بھی امہ سلمہ بھی حضرت ماریہ قبطی بھی سیدہ جویریہ بھی سیدہ زینب بھی حضرت خدیجہ سے لے کر ایسا تک لوریو آپ کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جنہیں لہور بھی کیا نہیں لہور زندہ دلانے زندہ دلانے لوگوں کا شہر ہے زندہ دلی کا ثبوت دینا حضرت جمعہ کہنے لگا علماء سے صرف دعا لوں گا داد نہیں لوں گا کیونکہ مولوی بول صحیح نہیں سمجھ مولوی بول حالان کیسی مولوی زیادہ نبید صدقہ کھانے سام تو زیادہ بولنا چاہیے نا حضور کے حق میں کیوں بولنا یاسندہ آئے ایسا اور خدیجہ لیجیے جملہ لطف اٹھائیے اب آپ کا دل کرے تو جملے کے بات سبحان اللہ کہنا ایسا اسے کہتے ہیں جو محمد کے حصے میں قواری آئے خدیجہ اسے کہتے ہیں جس کے حصے میں محمد قوارا آئے جزا کرلا میں نارو والی تقریم نہیں کرتا خدیجہ بھی میری ماں ایسا بھی میری ماں نبی کی بی بیاں ان کی مائیں ہیں جن کے سناختی کارڈ پر نادرہ والوں نے اب با صحیح لکھا ہے اب چک کرنا میں نے دکھے دیا میں نہیں مانتا میں نے کہا بیو کوف تجھے کہا ہی نہیں مومن کی ہیں ہیں ابھی ہیں امی ایشہ مزہ نہیں آیا امی کا نام آیا تو پھر آپ نہ بولیں تکلیف تو ہوگی نا پہلے تھوڑی سی گر کی باتیں سن لو پھر ہم سر لگائیں گے کیونکہ سورج گردی کوئی سمجھ نہیں آن دی سورج تو بندہ گال بھی کٹے تھے قوم کہنی ایک دوہ پھر کٹ میرے نبی نے چادر مگوئے اس بات کو ایسا رویت کرتی ہیں اگر حضرت ایسا اہل بیت کے خلاب ہوتی خاندان رسول کے خلاب ہوتی فاقمہ کے خلاب ہوتی حسن کے خلاب ہوتی حسین کے خلاب ہوتی علی کے خلاب ہوتی یہ گھر کی بات کسی کو نہ بتاتی حضور نے چادر مگوئی میں وہ پیر نہیں ماشاءاللہ کے جو آیا ماشاءاللہ نبوت نے چادر کھلا علی نیچیا زہرہ چادر کے نیچیا حسن چادر کے نیچیا حسین چادر کے نیچیا ان کو چھپا لیا اور چھپا کر فرما اللہمہ ہاولائی علماء تُس تو بول پا اللہمہ ہاولائی اہل بیت اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں تو میں نے کہا آقا حضور نے چادر دی دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ ڈس منٹ ہٹالی توجہ جو صرف دس منٹ چادر کے نیچے آ جائے وہ تو ہوا پاک جو نہیں مانتا وہ ناپاک وہ تو ہوا وہ تو ہوا اور جن کو قیامت تک گمبت خضرہ کا سایا مل جائے نہیں اور کہتا ہوں ارے جن پر نبی نے چند منٹ چادر دی وہ تیتری عظمت والے ہیں شدیق پر چادر نہیں آئی چادر والا آیا ہے آقا یہ کیا فرمایا میرا دماد ہے ہر سورہ دماد نو کجد ہے کیونکہ اردو میں میں یہ الفاظ صحیح بول نہیں سکتا ہر سورہ اپنے دماد نو کجد ہے جنہ میں نے لفافہ دینے ہیں نا کنہ میں نے اردو اکھی ہر سورہ اپنے دماد نو کجد ہے ہر سورہ اپنے دماد نو کجد ہے ہر سورہ اپنے دماد نو کجد ہے انجھ لگ دے جویں لہر یہ دی سورے نل بڑن دی نہیں ہر سورہ اپنے دماد نو کجد ہے بیٹی دی وجہ تو بھی کجد ہے ہر سورہ اپنے دماد نو کجد ہے میں بار بار تاں کہہ رہا تھا کہ تو حشیہ رہ جائیں حضرات برادران اسلام ایک ضروری اعلان سنیئے ہر سورہ اپنے دماد نو کجد ہے نبی اپنے دماد نو کجیا صدیق اپنے دماد نو کجیا مصطفیٰ کی ہم سفر مصطفیٰ کی ہم سفر چمن چمن کلی کلی نہیں نہیں حضور نقماج و علی کا نام سن کر گھبر آجائے وہ منافق ہوتا ہے کھل کے کہو چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی جزا کرنا چل دو یہ چل ٹھیک جزا کرنا جزا کرنا جیدو اتیو بندی ہیں دی جال لائے گے نا فیر کرنا جیسا ابت یہا رہے ہیں اللہ عزت دے بے آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے کون اہلِ بیت کون خاندانِ رسول اور جب یہ آج چودہ صحب کی اتنے سال ہو گئے قرآن کی ہم آیت پڑھتے ہیں کہ نبی کے قریبیوں سے محبت کرو صحابہ نے یہ آیت نہیں پڑی تھی میرے پاس صحب پہنچی ہے نا صحابہ نے یہ آیت نازل ہوتے دیکھی ابھی بھی آواز نہیں آئی یا اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے آج رات خواہ میں حضور کا دیدار ہو جائے یا اللہ جو اور زور سے کہے ساتھ سزی کو عمر کا بھی دیدار ہو جائے یا اللہ جو اور زور سے کہے ساتھ حسن و حسین کا بھی دیدار ہو جائے یا اللہ جو اور زور سے کہے اس میں نسل میں بھی کوئی کافر پیدا نہ ہو اس کی نسل میں کوئی مشرق پیدا نہ ہو اس کی نسل میں بھی کوئی صحابہ کا دثمن پیدا نہ ہو اس کی نسل میں بھی کوئی آل رسول کا گستاخ پیدا نہ ہو یا اللہ جو اور زور سے سبحان اللہ کہے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کھانے کعبے کا تواف اور نبی کے روزے پہ آزری نہ ہو جائے صحابہ نے یاد نہیں پڑی پڑی تھی ایک دن سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا ساجدہ اے شاہ حضرت ابو بکر سے پوچھتی ہیں ابو جی جب محفل سجی ہوتی ہے اور اس محفل میں دیگر بھی حضور کے غلام بیٹے ہوتے ہیں لیکن آپ کی نگاہیں علی کی چرے سے نہیں ہٹ دیں علی کے رکھ سار پہ جمی رہتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے حضرت ابو بکر بولے صداقت کے تاجدار بولے میرے محبوب کے پہردار بولے میرے محبوب کے یارگار بولے آقا فرمات حضرت ابو بکر کہتے ہیں بیٹی میں نے حضور سے سنا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے اس لیے میں علی کا چہرہ دیکھتا ہوں اور ثواب کماتا ہوں کون علی کون زہرہ کون حسن کون حسین آئیے ایک ایک جملہ کہہ کے میں آگے چلتا ہوں میں اس علی سے محبت کیوں نہ کروں جس سے میرا محبوب محبت کرے میں اس علی سے محبت کیوں نہ کروں جس سے عبوبکر محبت کرے میں اس علی سے محبت کیوں نہ کروں جس سے عمر محبت کرے میں اس علی سے محبت کیوں نہ کروں جس سے عثمان محبت کرے میں اس علی سے محبت کیوں نہ کروں بھاری جملہ نراض نہ ہونا میں اس علی سے محبت کیوں نہ کروں جس سے امیر معاویہ محبت کرتا ہے میں اس علی سے محبت کیوں نہ کروں جو نبی کا ویر ہے روشن ضمیر ہے صاحب شمشیر ہے صحابہ کا مشیر ہے بڑا بازمیر ہے لکھتا قرآن کی تفسیر ہے اعلان کرنے والا مولوی شبیر ہے علی ہمارا پیر ہے میں اس کی چوکھٹ پہ سلام عقیدت پیش کیوں نہ کروں آقا نے حضرت علی کو کسی کام کے لیے بھیجا دیر ہو گئی میرے محبوب علی کے لیے اداس ہو گئے خدا را توجہ علی کے لیے اداس ہو گئے اس کا معنی ہے نبوت کی منڈی میں علی کا بہت بڑا مقام ہے حضور دعا کرتے ہیں اللہم لا تم اتنی حتی ترینی علیہ اے اللہ میں محمد کو عدو تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے ویر کو آنکھوں سے دیکھنا لوں کیا محبت کا تقاضہ ہے جب یہ دیکھا صحابہ نے کہ حضور علی سے پیار کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی کا محبوب بن جائے کوئی اسی اپنا محبوب نہ بنائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علی سے پیار کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر بھی پیار کرتے ہیں حضرت عمر بھی پیار کرتے ہیں یہ کون علی ہے یہ فاتح خیبر علی ہے یہ کون علی ہے یہ تصفف کا شہنشاہ علی ہے یہ کون علی ہے یہ صورت فاتح کی تفصیل لکھے ستر اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے یہ کون علی ہے جس کا نام میرے نبی نے خود رکھا جس کو کھانا میرے نبی نے خود کھلایا نہیں 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 لاہور والے میں اور ذوق سے بات کہتا ہوں جس کی پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک تربیت مصطفیٰ نے کی ہو اسے علی کہتے ہیں جسے نماز کا طریقہ نبی نے سکھایا ہو اسے علی کہتے ہیں جسے لکمیں توڑ توڑ کے میرا نبی کھلائے اسے علی کہتے ہیں اور جس کو رشتہ میرا نبی دے اسے علی کہتے ہیں جس کو لباس میرا نبی دے اسے علی کہتے ہیں جس کو جھندا میرا نبی دے اسے علی کہتے ہیں کون علی ہے جس کی آج جس کی زندگی بر نماز قضا نہیں ہوئی میں اسے پیار کیوں نہ کروں جب حضور نے دو دور کو دیکھا صحابہ نے علی سے پیار کرتے ہیں اللہ کی قسم ہے ابو پکر سے لے کر بلال تک سب کی آنکھ کا تارا علی ہے کیونکہ بڑا پیارا علی ہے میں مولانا قسم گجر سے مذرد کے ساتھ کیونکہ ناکھ دے تو یہ پڑھیں گے میں صرف تھوڑی سی آجو 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 ماشاء اللہ یہ جار دیکھو نا تار چھوٹ جاتی ہے آئیے آجت آئیے ماشاء اللہ تو بجو بھئی بس کرتو بھئی سیشی بتانا بات ہے میں تو تسلسل میں لگا ہوں سلے چلے پر سے آج 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 ٹیم سینل ہو ساری ترضی جزا کر جزا کر واہ 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 سپریم کورٹ تین مہینہ دے وے بندے گیارہ سال نہیں جانے حضرت ایس ایس بندے دے ضرور سنو یا اے نہیں یا توڑے کن نہیں ہوندرہ سبان لگو اگر ایک میرے کننات خان برداشت نہیں سے ہو رہے ہون ماننا مولانا سہد مران آرصی فا بھی آگ ہون مہین کی کرام بجو میرا دل کردہ سی بھی آج میں ناتا پڑھا ہے سنن میرا کیتہ علی کے بارے اسی حیدر والے ہاں اسی حیدر والے ہاں سٹا پیر علی سونا پنجابی سمجھاوے ناوے سبان لگو درور کہنی ہمیں غلط کر نہیں کر رہے ویسے اسی مکلدہ ہیں اسی حیدر والے ہاں ساڑا پیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڑا پیر علی سونا اسی حید پڑھو اسی حیدر والے ہاں ساڑا پیر مزنیار یا اسی حیدر والے ہاں ساڑا پیر علی سونا شدیق فرق غنی دے بعد اے امیر علی سونا شدیق فرق غنی دے بعد اے امیر علی سونا ستر اٹھ نہیں چاہ سکتے نہیں بار اٹھا سکتے لکھے سورت فاتیہ دی تفسیر علی سونا لکھے سورت فاتیہ دی ہے ہے جب بھڑا جی ہجی توڑے دو پیر آئے گا جزا کرو اللہ علیکم مہتمہ آنا درخاص دین موڑے کی خدمت کریں دوسرے لوگ کارچے چھوٹے بڑھے مجھے میں بیٹھیں بیٹھے یقین جانو ایک کجوس کجوس گیا نا کہیں چیرہ پریشان بی بی کہتی ہے کیا کوئی اللہ کا راستہ میں چیز دیا ہے کہندہ ہے پہلے قدی دیتی اوہ کوئی شاہ سٹا ہے کہندہ نہیں پھر پریشان کیوں ہے کہندہ ہے ایک دیر ہے اسی میں بیک آئے چلو باپس آتے ہیں اسی ہے دروالے آج علی علی ہو جائے آسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر آواز نہیں آئی گنگے رو چھتی باکی رولے اسی حیدر ساڈا پیر علی سونا آسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی علی اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا ستر اٹھ نہیں چاہ سکتے نئی پار اٹھا سکتے ستر اٹھ نہیں چاہ سکتے نئی پار اٹھا سکتے ستر اٹھ نہیں چاہ سکتے نئی پار اٹھا سکتے لکھے سورت فاتیہ تی تفسیرِ علی سوہنا سیاد عمران صاحب مزور مزوری کم آئے اسی حیدر والے ہاں اللہ تری مزوری ختم کرے اسی حیدر والے ہاں سڑا پیرِ علی سوہنا خدا رہا تو جو پیغام لے کے جائیے علی قرآن ناکاری سڑا رہیے سوڑی رکھ دا 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 دیئے پیراں توں جو الفان تائی اے آکیرِ علی سوہنا پیراں توں جو الفان تائی اے آکیرِ علی سوہنا پڑھلو اسی حیدر اسی حیدر والے ہاں سڑا پیرِ علی سوڑا جڑا پہمرا پہ جائے کنڈیاں تے اسے کلی نوں سمدھی آئی کوئی نہیں اوہ شان رسول دکی جانے جڑا ولی نوں سمدھی آئی کوئی نہیں سور پنجدہ پوچھ دے حاکے ماں جڑا تلی نوں سمدھی آئی کوئی نہیں اس پیارِ علی نال کی کرنے جڑا علی نوں سمجھی آئی کوئی نہیں اس پیارِ علی نال کی کرنے جڑا علی نوں سمجھی آئی کوئی نہیں آگرہ کون علی بولو یار جڑا آپ کی کجوسی شک میں ڈالے گی حالانکہ اسے شک کی تاکہ دی نہیں کافر دے کو فروت مومن دے ایمان ویچ کون علی میرے نبی کی آنکھوں کا تارہ علی دامادِ رسول علی سب سے پیاری بیٹی سیدہ زہرہ حضرتِ راشتی صاحب دامت برقات مرالی کبھی شیخ و لدیس ہیں وہ علم کے ساتھ کھیلتے ہیں اللہ والے ہیں اللہ نے بہت نوازا ہے اسی خصیب آدمی ایسا کسے بابے کو لوگ گلس ہونے کے انہوں پالش کیتا تھا پالش کر کے کرتا میں یوں کہتا ہوں ہوندی گل کسے دی ہوندی گل کسے دی راشتہ فرما رہے تھے کہ سب سے پیار زیادہ کس سے تھا بیٹیوں میں سے بولو یاد بولو یاد فیش نبی کی کتنی بیٹی ہیں جو بیمار ہے وہ نہ بولے نہیں بیمار نہ بولے بیمار سے میری بات ہی نہیں ہے ذرا ہاتھوں کی زیارت کراؤ کتنی تھی یوں نہیں کرنا یوں یوں نہیں کرنا کتنی 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 فاطمہ پیاری تھی زینب پیاری نہیں تھی لیکن میں اپنے ذوق میں اپنے کلچر کی بات کرتا ہوں چار بیٹیوں ہوں ایک فوت ہو جائے تو پیار سمٹ کے تینوں میں آ جاتا ہے جب دوسری فوت ہو جائے تو پیار سمٹ کے دو میں آتا ہے جب تیسری فوت ہو جائے تو پیار سمٹ کے ایک میں آ جاتا ہے اب سنیے زینب بھی تو ہے رکیہ بھی تو ہے ام قلسوم بھی تو ہے ویسے یہ کھرانا ہی سرداروں کا ہے آج نہیں آئی یہ کھرانا یہ مولانا نے عنوان دیا ہے فتوہ لگانا تو مولانا پہ لگانا باقی رہن دی کھیندی کہ سب ربی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے اے میں پکی کروا لہیجے پتہ ہی بھی چلے ہاں پکی ہوگی توجہ ہو جاتے ہیں یہ دل لگی کی باتیں ہیں یہ کھرانا ہی سرداروں کا میرے آقا نبیوں کے سردار علی ولیوں کے سردار زہرہ جنتی عورتوں کی سردار حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بولو میرے یار کرو ان سے پیار بیڑا ہو جائے گا پار ان کا صحابہ کتنا اعترام کرتے تھے کتنا پیار کرتے تھے ایک دن سیدہ فاطمہ اور امہ ایسا بیٹھی ہیں حضرت فاطمہ باتوں باتوں میں کہتی ہیں امی جی پھر بھی کہتی ہیں امی جی اب تو مال لے جس کو زہرہ ماں مانتی ہے اور تو بھی ماں مان لے جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کمدر پہ ہوتا ہے تو کوئی آلی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باگ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی اسواج کا اعترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے توجہ کیجئے صبح حلق ہو پانچ پانچ سو کی آمد آ رہی ہے کیونکہ میں پنچان دا ذکر کر رہا ہوتا ہے پنچان نہیں من دے یہ نوٹ ہی پانچان لے جن دے ہونتے من جاؤ جڑ 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 من دے ہو جزا کر لے جزا اسرین سے آن گئے فتر نہیں جا جواب بھئی بھائی ایمال گالفت دی جائے گی جا لے میں کیونکہ پنچان دی گال کر رہا ہوتا ہے نارشت ضروری میں نارشت ضروری میں نارشت ضروری میں نارشت ضروری میں شرکار ضروری میں جنر تجھے 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 چانے اوپ رکھ لے پنچان دی جنر تجھے 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 چانے اوپ رکھ لے پنچان دی پھر چار ضروری میں پھر چار ضروری میں پھر چار ضروری میں پھر چار ضروری میں جڑے عجیبی نہیں بولے بیمار ضروری میں کون ماطمہ حضور کے دربار میں آتی ہے یہ میرے محبوب کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کون محبوب ہے چہرہ و الزہا ہے صلف واللیل ہے آنکھیں مادا غلبسر ہیں سینہ علم نشرا ہے تاج ختم نبوت ہے مراج عرصوں کی سیر ہے امام اللمبیہ ہے احمد مجتبہ ہے حبیبِ کبریہ ہے لائم کی رسنا ہے بلاغل اولا ہے کشبت دجا ہے محمد ہے احمد ہے آقب ہے حاشر ہے ناصر ہے مضمل ہے مدسر ہے توازین ہے یاسین ہے کہ ساری کائنات کا امام ہے اللہ کا حبیب ہے ہمارا نصیب ہے خوشی کرتا غریب ہے جس کے استقبال کے لئے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ماں بیٹی باتیں کرنے گا ہاں تم ان جڑا میں مہانا بھینا انہوں اجے اندر نہیں آنے میں جو کہ آج نا باش آج جائے اور پیدا کرن والے رابدی کے سمیں انہ نوویں کہ آج نہیں بیسے ہی آئے امام جی بیٹی میرا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے بیٹی تلیف فرہ تم نے اپنے سنا نہیں ہے اپنے ابو سے کیا کہ ہر نیک بھی کہ ہر نیک بھی نیک خامند کے ساتھ جنت جائے گی بلکی سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ سنا نہیں ہے کہ میرا ابو آقا تیرا ابو نوکر آقا اور نوکر کبھی برابر نہیں ہوئے بہت بڑا لمبا واقع ہے میں مقتصر کرتا ہوں سیدہ فاطمہ نے اپنے شان بیان کیا ہمیں ایسا مشکرہ کے کہتی ہیں کر لی تو اپنی گل میں مانتی ہوں کہ میں نوکر کی بیٹی ہوں یہ بھی مانتی ہوں تو آقا کی بیٹی ہے لیکن یہ بات تم نے اپنے ابو سے نہیں سنی کہ ہر نیک بیوی نیک خامند کے ساتھ جنت جائے گی اچھا کئی بندیں پرشان ہو گئے تو ایک مولوی صاحب کیوں گل کی تھی کہ نیک بیوی نیک خامند جنت جائے گی ایک نوجوان بیٹا سکتا ہے اور نے دوسرے کوڑی باری اور نمازہ پڑھا تکڑا ہو جا نیک بیوی نیک خامند کے ساتھ جنت جائے گی فاطمہ جنت تو بھی جائے گی جنت میں بھی جاؤں گی فرق یہ ہوگا جب تو جائے گی علی کا ساتھ ہوگا جب میں جاؤں گی نبی کا ساتھ ہوگا یہ بات سیدہ نے سنی فاطمہ نے اب دیدہ ہو گئی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی بند گئی اب دیکھئے جرا میری اور آپ کی امی عیشہ فاطمہ سے کتنا پیار کرتی ہیں آپ نے پکڑا گود میں لٹایا کہا بیٹی چپ کر یہ تو دلیل کی بات میں نے دلیل کے ساتھ کر دی ورنہ تیرا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ تیرے بال مبارک سے ایسا پربان ہو جائیں پھر بھی سیدہ تیرا حق کا ادا نہیں ہوتا فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ نبی کے عجیب بات کرنا لگا اخدا کے لئے توجہ کرنا جگر کا ٹکڑا اور حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا اہلی کے حوالے کیا بلکل مزاق سے ہٹ کے عبادت کی نیاں سے سبحان اللہ کہنا بات کرنے لگا ہوں نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا اہلی کے حوالے کیا کیونکہ نبی کو پتا تھا نا اہلی کے ہوتے ہوئے نہ زہراکوں کو دکے دے سکتا ہے بول بول علی کے ہوتے ہوئے کوئی زہرہ کی کھجوریں نہیں کھا سکتا علی کے ہوتے ہوئے کوئی زہرہ کو دھکے نہیں دے سکتا یہ علی ہے علی اس کے گھر نبی کی تھی ہے نبی نے اپنے بگر کا ٹکڑا علی کے ہوا لے کیا اور صدیق نے اپنے جگر کا ٹکڑا کیا مطلب نبی کے جگر کو علی سبا لے گا صدیق کے جگر کو نبی سبا لے گا سیدہ تیبات حضرت فاطمہ یہ بھی میری آنکھوں کا نور ہے اب آئیے اس کے دو شزا دیں ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے زور سے بولنا میری آقا ممبر پہ بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں یہ دونوں سزادے لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے مسجد میں آگئے ہیں کیونکہ اس وقت تھی ہی مسجدیں کہاں جاتے ہیں وہ نانے کو تلاش کرتے تھے تو مسجد سے بابے کو تلاش کرتے تھے تو مسجد سے نبی بھی مسجد والا اہلی بھی مسجد والا نبی نے دور سے دیکھا میرے شزادے آگئے اچھا حضرت کہہ سکتے تھے اب ابکر اب پھڑی زرائنانو تو میرا بوجھ اشار سکنے انہوں نے اشار سکتا نبی نے ممبر چھوڑ دی باہن نکلے دونوں سے دادوں کو اٹھایا وہ کیا بات ہے کہہ دو وہ وہ کہہ دیو وہ تھک گئے نا لوگ کچھ اور کہہ کہہ کے وہ حسن وہ حسین کہہ دیو وہ حسن وہ حسن وہ حسن ایک شیر ایتھی آگیا آلا غیتو جہان سے گھرانا حسین کا یقین جانو کیسا مندر ہوگا جب ہم سب مل کے پڑھیں گے جن کی زبان پہ حسین کا نام اچھا لگتا ہے وہ کھل کے پڑھے گا پوری مسجد کھون جائے آلا غیتو جہان سے گھرانا ابھی بھی وہ آواز نہیں ہے ہی جو آنی چاہیے تیری آواز کمزور نہ ہو آلا غیتو جہان سے گھرانا یا اللہ جو زور سے حسین کا نام لے کم اس کو فالج نہ ہو آلا غیتو جہان نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حضومت یدید کی شدیاں حسین کی ہے زمانا شدیاں حسین کی ہے زمانا شدیاں حسین کی ہے زمانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا 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 حسین کا اولانا علیؑ و دن ساخر صاحب میں دن سلوٹ مارنا تسی بڑا پیارا عنوان میں مجھتے ہیں نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا کیا ان کا کم بردبہ ہے اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی کہ جس کے لئے نبی جنتی ممبر چھوڑے نبی نے عام ممبر نہیں چھوڑا میں آپ کے ممبر کی بات نہیں کرتا یہ وہ ممبر ہے ماں بہی نبی تیوہ ممبری روزت امریاز الجنہ اوٹا مضمون سے بات آگی ممبر کی جس لکڑی کے ممبر پر میرا نبی بیٹھے وہ آج بھی جنت میں ہے اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہے اسے اس ممبر کی وہاں جا کر زیارت عطا کر یہ جا کر کرے یا اللہ جے وہاں جا کر ممبر کی زیارت کرے یہاں ممبر اٹھا کر نہ کرے وہ آج بھی جنت میں ہے دوئی مائینِ لالی جنا جو اس ممبر کو جنت سے نکالے ارے لکڑی کے ممبر پر نبی بیٹھ جائیں حالانکہ اس ممبر نے نبی کو اٹھا کے وہ چلا نہیں وہی پڑا کا پڑا رہا جس ممبر پر نبی بیٹھ جائے وہ لکڑی کا ممبر جنتی ہے جس کے کندھوں پر ویٹھ جائے اچھا ممبر بھی جنت میں شدیق بھی جنت میں لیکن فرق کیا ہے ممبر فاصلے پر ہے شدیق بلا فاصل ہے اللہ فاصل ہے اللہ فاصل ہے حضور نے ممبر پر آکے دونوں سزادوں کو بٹھایا جو پیان فرما رہے تھے وہ چھوڑ دیا حسن و حسین کی شان شروع کر دی زبان مصطفیٰ کی شان حسنین کی اب خطبہ تبدیل کر دیا نبی اور جس کے حق میں نبی خطبہ دے اسے حسن و حسین کہتے ہیں ان جوڑی کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں بڑی مزہدار ان کی جن سے بنتی ہے ہماری ان سے بنتی ہے ہم کوئی خارجی کورجی نہیں ہیں ان کی میں نے سر سے ہٹ کے بات کیا ان کی تو بلکل اور حسنے سے حسنے سے کرتا ہوں ان کی جن سے بنتی ہے ہماری ان سے اور ان کی جن سے نہیں بنتی ہماری اس سے حسن کی معاویہ سے بنتی ہے میری معاویہ سے بنتی ہے جزیز سے حسین کی نہیں بنتی میری بھی جزیز سے نہیں بنتی جزیز جانے تو جان حسین جانے حسین نہیں جانے بڑا پیار ہے تجھے جزیز سے آئیے دعا کرتے ہیں منارے پاکستان پہ چلو سات ستمبر کو چلو ختم نبوت کے ساتھ یہ دعا بھی کر لیں کہ جو جزیز سے پیار کرتے ہیں میں دعا کرنے لگاوں مزرگوں کی موجودگی میں قیامت کے دن وہ جزیز کے ساتھ جائیں ہم حسین کے ساتھ جائیں جن کو دعا پسند آئیے وہ آمین وہابیوں والی کہہ دے میری جزیز سے نہیں بنتی کیا شاعر نے کہا تھا کہ دنیا کے سب جزیز اس غم میں مر گئے دنیا کے سب جزیز اس غم میں مر گئے حسین کا سر ملا ہے بیت نہیں ملی اچھا میں ہوں قاسم بجر صاحب نراض ناؤود شک پہ گیا ہے یہ تھوڑے جو پریشان ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں وہ میں وہ کہہ رہے ہیں جب اساڑے بزرگ کہنے رہے ہیں میں کوئی وکری گل نہیں کر رہے ہیں میری جزیز سے نہیں بنتی لاؤ جی پنجابی چیک شیر میں اپنے تقریبوں گھیرنے لگا ہوں آپ کا کلوز کرنے لگا ہوں کیونکہ مہمان نہ ہوتے تو بھی تو میں لگا رہتا باقی ملتے ہیں بریک کے بعد اگدے نے رکھ اکے زمین ہوئی چون کوئی آمب ہندے کوئی بکین ہندے کوئی پنڈا زمانے لئی آر ہندے تے کوئی زندگی دانا سبل این ہندے تے کوئی دکھ ہندے سرٹو لے کے پیراں تک کوئی سرٹو پیراں تک دکھتے سکھتے چین ہندے جیڑا تخت بچائے جیڑا تخت بچائے اوہ یدید و ہندے جیڑا تخت بچائے اوہ حسین و ہندے اجل تلے کے عبد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے قانون ہکے سکون ہکے رنگ راحت چین ہکے چو یارانے اس میں برامی اندر یہ غور ہوئے تاین ہکے خدا دی ساری خدای اندر یزید ٹھیرن حسین ہکے جن کو نبی جن قلیم پر چھوڑے وہ ہے آگے چلیں ایک جنازے سے میرا پیر حسین واپس آ رہا جوتی مبارک پر مٹی لگے واہ ابو حریرہ ابو حریرہ نے نام لئی ہے نا تک کچھ لوگ پریشان ہو جاندے رہے والد نام آلو ابو حریرہ نے دیکھا کہ عدرت حسین کے پاؤں پر مٹی لگی لگ دستار اتاری یہ کو عام ہستی کا ذکر کر رہا ہوں میں دستار اتاری پاؤں صاف کرنے شروع کر دیئے میرے پیر حسین میں جلدی جلدی پاؤں پیچھے کیے چاچو جی یہ نہ کرو حسین پاؤں پیچھے مت کرنا مجھے پتا ہے نا کہ یہ پاؤں میں نے محمد کے سینے پہ لگتے ہوئے دیکھے ہیں یہ پاؤں میں نے محمد کے سینے پہ لگتے ہوئے دیکھے ہیں لبی سجدے میں سنیے آل رسول کی شام دعا دیجئے اس فقیر کو یعنی شبیر کو حضور سجدے میں ہیں گندے پہ چڑھے گا اب یہ وہ نبی ہے جو جب عبادت کرے رات کو تو آواز آتی ہے یا ایوہ المزم ملکم اللیلہ اللہ کلیلہ نسغہو امیل قس منہ کلیلہ میرے محبوب تھوڑی کر اور تھوڑی کر میں پنجابیج کہہ دیا محبوب گھٹا اور گھٹا ایک اے حکم ہے میری نماز گھٹا اور گھٹا ادھر کہہ دیا جب حسین سجدے پہ آپ کے کندے پہ چڑ جائے پھر گھٹا نہیں پھر تصویب بڑھا دنیا قلبتہ جلے حسین کی مدی سخصیت کیا نام ہے میں ان کی طریق کیسے کروں میں اس جزید کے بارے میں کلابے کیسے ملاوں جس نے نبی کی نسل باری میں ابن جاد کے کسیدے کیسے پڑھوں میں تو اس کے کسیدے پڑھوں گا جو نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ رہا تھا کیا بات ہے حسین کی جاد یہ وہ حسین ہے بس بات ختم بلکل ختم تین چار منٹ میں کلوز ایک جنازہ جوان بیٹے کا اٹھے نا ایک جنازہ تو باپ حمد نہیں کرتا کہ جنازے کو کندہ باپ کی حمد نہیں ہوتی کہ کبر میں اترتے ہوئے جوان بیٹے کو دیکھے اللہ ایسا نہ کرے ہر جوان کی جوانی برکت دے کوشش کرتا ہے مٹینی ڈالتا اور حسین کی عدمت دیکھئے اٹھارہ سالہ جوان علی اکبر لوگ کبھی پوچھتے تھے حضور کی وفات کے بعد کہ حضور کیسے تھے تو لوگ کہتے تھے علی اکبر کو دیکھ لو ایسے تھے ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر اب حضرت علی اکبر شہید ہوئے ہیں اکیلا حسین اٹھانے والا ہے اٹھایا نہیں جاتا یوں ایسے سینے سے لگایا اور گسیٹ کے ہوئے خیمے تک لائے اور بعض علماء نے عجیب جملہ لکھا ہے جب حضرت حسین علی اکبر کو اٹھانے گئے تھے تو بال داڑی کے سیاہ تھے جب خیمے تک آئے تو غم کی وجہ سے سارے بال سفید ہو چکے تھے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے کربلا کمار کا اب تنہا میرا پیر حسین بچا سامنے ایک نہیں لاشوں کے ٹھیر لگے ہیں لیکن حسین گھبر آیا نہیں سیدان زینب سے کہتا ہے اپنے ہمشیرہ سے کہنے لگے میرا پیر حسین بی بی میری ہمشیرہ میرا وقت بھی آتکا ہے میری کردن کو کلم کیا جائے گا اور مجھے نیزے پہ لٹکایا جائے گا میری شہادت کی خبر حضور دے کے گئے تھے یہ ہونا ہی تھا لیکن زینب خیال کرنا جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑیں جب میرا سر کلم کیا جائیں جب نیزے پہ لٹکایا جائیں خیال کرنا کہیں چادر اتار کے میدان میں نہ آ جانا کہیں پردہ اتار کے میدان میں نہ آ جانا لاہوریا طالب علم سے باز سنیے اور دل میں جگہ دیجئے سیدہ زینب انتی علی نے حضرت حسین کے کندے پہ آت رکھا اور کہا جا وی را رب رکھا تیرا جو تیرا نانا وہی میرا نانا جو تیری امہ وہی میری امہ جو تیری نانی وہی میری نانی جو تیرا بابا وہی میرا بابا جا میدان میں اس پردے کی فکر چھوڑ دے خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے مضادر کی باز دایا نہ کرنا حسین بے بکر ہو کے جا یہ پردہ کبھی نہیں اترے گا یہ چادر کبھی نہیں اترے گی کیوں یہ نانے کی شریعت کا سوال ہے عمر کی غیرت کا سوال ہے عمر کے کہنے پہ اللہ نے یہ چادر ہمیں پہنائی تھی یہ چادر نہیں اتر سکتی حضرت حسین پہنچے میدان میں بات ختم ہو گئی جدھر جاتے ہیں یہ حیدری خون ہے لوگ پیڑ بکریوں کتنا آگے لگ کے باگ پڑتے ہیں یک بار کی جو ساتھ تیروں کے حملے کیے جدھر حضرت حسین سر سے لے کے پہنچ تک زخمی ہو گیا ابھی بھی خبر آیا نہیں تلوار سنبھال کے کھڑے ہیں شمر کہنے لگا ایک ترتیب ہے حسین کو نیچے لانے کی وہ کون سی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے ازان پڑھو حسین نماز نہیں چھوڑتا حسین نماز نہیں چھوڑتا نہ حسین چھوڑتا ہے نہ حسین نہیں چھوڑتا ہے جو حسین کا ماننے والا ہے وہ تو پانچ وقت ہی پڑھتا ہے ازان پڑھی انہوں نے کمال ہے کیسے یہ ظالم مقابلہ کرنے آئے ہیں ازان میں حسین کے نانے کا نام لے رہے ہیں پھر بھی حسین کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں کہتے ہیں حسین جلدی کر ہم نے جمعہ پڑھنا ہے اور قتل کر کے کیا پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نبی کی آل کو زبا کرنے والے بھی آل پہ درود پڑھ رہے ہیں آخر کار اس نے ازان شروع کی حضرت حسین کھوڑے سے نیچی آگئے اور نماز نہیں تلی جب کیا سجدہ کمال کا سجدہ کیا ہے کہنے والے نے کہہ دیا اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل کو جانا یاد ہے نسبت تیری قرآن سے اے ہاپے دے قرآن تو چڑھ کے نیدے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے سر رکھا سجدے میں ظالم نے آ کر تلوار ماری سر تن سے جدا کر دیا اور کہنے والا کہتا ہے حضرت حسین آج بھی نماز میں آئیں رئی وستی بارس تیران دی میرا پیرہ کے سبحان اللہ سر تن زخماتی چور ہویا شبیرہ کے سبحان اللہ جدو وقت یقین نماز پڑی تکبیرہ کے سبحان اللہ ممتاز بیرہ دی لاش اتے ہم شیرہ کے سبحان اللہ مزا جوستی یاد وچے نہ ناز وچے نہ نیاز وچے حسین دسیار ادا خدا دی نہ سوز وچے نہ ساز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہم دیے سب بھی پوری حسین سجدت سر کرتا ہے حسین آج بھی نماز میں موسیقی